نیو رولز آف رینٹل انکم ان انڈیا جیہا آج کا ٹاپک میرا یہی ہے کیا رینٹل انکم کے نئے رولز ان ریگولیشنز ہیں کس طرح سے اس میں سگنفیکنٹ چینجز آئے ہیں کیونکہ رینٹل پروپٹی ٹیکسیشن میں بہت سارے چینجز آگئے ہیں اب تک جو آپ کرتے آ رہے تھے اور اب جو کرنا ہے اس میں دونوں میں ڈیفرنس آگیا ہے لوپولز گورنمنٹ نے بہت سارے بند کر دی ہیں گورنمنٹ کا ایم ہے کہ فیر ٹیکسیشن ہو اسی لئے گورنمنٹ نے بہت سارے چیزیں بند کر دی ہیں تو کیا ہے وہ رینٹل پروپٹی سے ریلیٹڈ انکم پر ٹیکسیشن کے نئے رول یہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں ٹاپک انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آپ کی جیب سے ریلیٹڈ ہے آپ اکثر انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہوئے رینٹل پروپٹی کی انکم کو اگنور کر دیتے ہوں گے لیکن اس کا کیا سگنفیکنس ہے کیا مہترک ہے آج اس ویڈیو میں آپ کو کلیر ہو جائے گا ویڈیو اچھا لگے تو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں اور فیوچر میں اور ریگلر ایسے انفرمیٹیو ویڈیوز ایکنے کے لئے سے سبسکرائب ضرور کریں تو چلیے رینٹل پروپٹی ٹیکس کو میں آپ کو اور اچھے سی کلیر کر کے بتاتا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمشکار میں ہوں پردیپ مشہد پروپٹی مشہ شو میں آپ کا سواگت ہے یہاں ہم آپ کو پروپٹی اور پروپٹی مارکٹ کی حقیقت بتاتے ہیں نو بکواز ڈیریکٹ کام کی بات چلیے شروع کرتے ہیں رینٹل پروپٹی ٹیکس جو ہے وہ آپ کی ایک انکم ہے جو کی آپ ریزنشل اور کمرشل پروپٹی سے جنریٹ کرتے ہیں انڈیا کے اندر یہ انکم جادہ تر انکم فرم ہاؤس پروپٹی ہیڈ کے اندر انکم ٹیکس ایکٹ 1961 کے حساب سے جنریٹریڈیشنلی آپ اسی ہیڈ کے اندر لیتے ہیں کس کس ٹائپ کی پروپٹی رینٹل انکم میں آتی ہے رینٹل پروپٹی انکم کے اندر ایک ریزنشل پروپٹی کا رینٹ آتا ہے ایک کمرشل پروپٹی کا رینٹ آتا ہے ایک انڈیسٹرل پروپٹی اور رینٹل انکم فرم سب لیٹنگ یہ سارے کی ساری ٹائپ آف رینٹل پروپٹی انکم ہوتی ہیں اب سمجھتے ہیں کی رینٹل پروپٹی ٹیکس کی کیلکولیشن کیسے اب تک کیسے اس کی کیلکولیشن ہوتی تھی یہ آپ سمجھیں گے تو آپ کو نہیں سمجھنے میں بہت آسان ہی ہوگی اور پھر سے کہوں گا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بولیں اور فیچر میں ریگلر انفرمیٹیو ویڈیوز ایکنے کے لئے سے سبسکرائب بھی کر لیں دی کلکولیشن آف تیکسیبل رینٹل انکم انوالس سیوریل سٹیپس پہلا دیٹرمائن گروس انوال ویلیو جیے بھی دوسرا دیڈک موسیپل ٹیکسیز ٹو گیٹ نیٹ انوال ویلیو اپلائی ار تیٹی پرسن سٹینڈرڈ اون این ای وی اور اس کے پاس دیڈکٹ انٹریسٹ آن ہوم لون اف اپلیکیبل اور پھر لاسٹ میں جو ریزلٹ ہے وہ اماؤنٹ اس تیکسیبل اسے تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا بیگراؤن میں جانا پڑے گا تو چلیے پہلے بیگراؤن چلتے ہیں رینٹل انکم ٹیکسیشن انڈیا کے اندر جو ہے وہ انٹریڈیوز کیا گیا تھا انکم ٹیکس ایٹ نائنٹین سکسٹی ون کے اندر جیسے جیسے ٹائم بڑھا کچھ موڈیفکیشن سائیں گورنمنٹ کا ایم یہ ہوتا ہے کی ایکنومک سیناریو کے حساب سے کچھ کچھ چینجز لائے جائیں اور کہیں حد تک ٹیکس ایویزنز کو وہ بچائے جائیں اسی ایم سے ٹائم ٹائم چینجز آتے رہے اور اب باری ہے آپ کو سمجھنے کیا کیا چینجز انٹریڈیوز کیے گئے ہیں اس بجٹ کے اندر یونین بجٹ 2024-2025 کے اندر تو سب سے پہلے جو میجر کی چینجز ہیں 24-25 بجٹ کے اندر وہ ہے ایمینڈمنٹ سیکشن 28 کے اندر یہ ایمینڈمنٹ پلیریفائی کرتا ہے کہ جو لیٹنگ سے آپ کی انکم ہوتی ہے وہ ریزیڈنشل پروپٹی ہو یا کمرشل پروپٹی must be reported under income from house property and not under profit and gains from business or profession یہ سب سے important چیز ہے اور دوسرا اب بات کرتے ہیں comparison with earlier practice پہلے کیا ہوتا تھا کچھ ٹیکسپیئرز ریپورٹ کرتے تھے rental income under profit and gains from business or profession کے اندر جس کے کارم انہیں extensive deductions مل جاتی تھی تو اس practice کو reduce کرنا ٹیکس لیابیٹی سے reduce ہو جاتی تھی اور potential revenue loss گورنمنٹ کا ہوتا تھا کیا ہوتا تھا exact old system کے اندر یہ بھی سمجھ لیتے ہیں ٹیکسپیئر کلیم کرتے تھے سارے expenses related to property management اور ساتھ میں deduction for repair maintenance and depreciation اس کے اندر سب allowed تھا اور without any limit تو rental income کے اگنس میں expenses بہت سارے ڈل جاتے تھے اور پھر گورنمنٹ کا کہیں حد تک tax یا revenue loss ہوتا تھا لیکن new system میں کیا ہو رہا ہے new system میں standard deduction is limited to 30% of net annual value اور یہاں only specific deductions like property tax and home loan interest are allowed یہ نئے tax system میں ہو رہا ہے لیکن اس کو compare کرنا بھی ضروری ہے foreign rental tax system سے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے پہلے United States کی بات کر لیتے ہیں rental income report کی جاتی ہے schedule E کے اندر اس کے اندر deductions allow ہوتے ہیں mortgage interest property tax operational expense depreciation and repairs United Kingdom میں کیا ہوتا ہے rental income is part of overall income tax اس کے اندر deductions allow ہوتے ہیں mortgage interest with restrictions repair and property management fees اب Australia کے اندر کیا ہوتا ہے rental income is included in taxable income اور اس کے اندر allow کیا جاتا ہے deductions جیسے mortgage interest repairs and property management fees اس کے ساتھ میں ایک طرح سے balance maintain کرنا جسے legitimate deductions کو allow لیکن لیکن extensive tax avoidance اس کو focus کر رہی ہے اندیان گورنمنٹ تو یہ اب تک ہمیں overall نظر آ رہا ہے تو چلی اب سمجھ لیتے ہیں relevant data اس لیٹیڈ کیا ہے according to income tax returns strategies for assessment year 21-22 approximately 83.56 lakhs taxpayers report کر رہے ہیں income from house property اور total direct tax collection جو financial year 2022-23 کا ہے وہ 16.61 lakh کروڑ ہے یہ بتایا گیا ہے report میں central board of direct taxes cp dt کے ساپ سے اور income from house property کا contribution 3.6 percent of the gross total income reported by all taxpayers ہے یہ assessment year 21-22 کے حزاب سے ہے تو یہ figures جو ہے کہیں نہ کہیں rental income جو india کے tax landscape کا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں اور potential impact کیا new changes سے ہو سکتے ہیں چلیے وہ بھی discuss کر لیتے ہیں potential impact کی بات سب سے پہلے tax revenue increase ہوگا کیونکہ government نے blue balls بند کر دی ہیں تو government future میں tax collection میں rental income کا tax collection ہے اس میں increase دیکھ سکتی ہے دوسرا higher tax burden on some property owners جو اب تک claim کر تیار تھے بہت سارے deductions وہ property owners کو تھوڑے سی دکت ہو سکتی ہے اور higher tax liability آنے والے time میں face کر سکتے ہیں simplification of tax regime جو یہ changes ہیں اس سے جیادہ clarity آئے گی اور dispute جو ہے taxpayer اور tax authorities سے یہ possibility ہے کہ کچھ property owners rent کو increase کر دیں اور اس سے rental market کی dynamics بھی effect ہو سکتے ہیں impact on legitimate business کچھ لوگ آرگیو کرتے ہیں کہ change adversely effect those operating legitimate renting business اور جہاں ان کی substantial operation cost بھی آرہی ہے ان کے لئے ضرور تھوڑا سا یہ challenge ہو سکتا ہے potential from reduce investment in rental properties ہائے tax بدن کے کار لوگ discourage ہو سکتے ہیں اور کچھ individuals جو rental کے لئے ہی invest کرتے تھے وہ invest کرنے میں property کے اندر تھوڑا سا ہچک سکتے ہیں need for comprehensive reform critics کہتے ہیں ki comprehensive reform جو rental income taxation کے اندر ہے اس میں realities of property management cost کو ضرور consider کرنا چاہیئے تھا یہ شاید ضروری ہوتا اسے consider شاید نہیں کیا گیا تو اب بات کرتے ہیں conclusion کی یہ جو changes ہیں rental property taxation کے اندر ایک طرح سے significant shift اندیا کے اندر دکھا رہے ہیں اور taxing rental income کے اندر دکھا رہے ہیں ان کا main aim loophole کو close کرنا اور fair taxation ہونا یہ اس پورے چیز کا main aim نظر آ رہا ہے جو کہیں نہ کہیں property owners اور rental market پہ تھوڑا سا impact ڈال سکتے ہیں اور ساتھ میں جو یہ move ہے وہ aim کرتا ہے انڈیا کی rental income taxation کو بہت closely international practice کے ساتھ میں match کرنا اور simplify کرنا tax regime کو یہ تھوڑا سا ایک اس کے اندر مجھے نظر آتا ہے ہاور جو یہ ریس questions ہیں کی balance between fair taxation اور rental property market کو سپورٹ changes اس کے market میں نظر آنے والے ہیں ویسے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں یہ اپرل ایک دو جار پچھے سے already impact آ گیا ہے اس کا یہ changes reflect کر گئے ہیں اور اس کو income tax revenue department closely monitor بھی کر رہا ہے rental market پہ اور overall economic dynamics کے اوپر government کو یہاں ضرور ہے consider کرنے کی اور اگر کہیں حد تک کچھ ضرور لگے تو refine کرنے کی tax کے اس نئے rule کو مطلب different stakeholders کا feedback لینا اور اس کے effect کو monitor کر کے ضرور پڑھنے پر refine کرنے کی ضرور پڑھ سکتی ہے تو overall یہاں پہ جو government کسی حد تک government کی کوشش tax evasion تک balance بنانے کی ضرور پھر سے